اب تک ہم آپ ایسی خبروں سے روبرو ہوتے آئے ہیں جہاں لوگوں کو پانی کی قلت سے دوچار ہونا پڑتا ہے اسے بیچ جمشید پور سے ایک سخت تصویر سامنے آئی جانی گوڑا گاو کے لوگوں کو پانی کی سمسیا ہوئی اور لوگوں نے جلسن چین کے لیے کنوخہ طریقہ اپنایا اور اب گاو کی تصویر بدل چکی ہے جمشید پور شہر سے قریب 20 کلومیٹر دور استحت ہے سرجامدہ کا جانی گوڑا گاو کچھ سمیہ پہلے تک یہاں پینے کے پانی کے لیے گرامینوں کو کئی کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا پڑتا تھا بھو جل ستروت نیچے چلے جانے کی وجہ سے نل چاپا گل خراب ہونے لگے تھے کونے تک سوکھ رہے تھے ایسے میں لوگ پینے کے پانی کے لیے ترسنے لگے پھر اسپات نرمان کمپنی کے سوجننے سے ستھانیے گرامینوں کے سہیوگ سے اس قصبے میں جلسن رکشان کی قواعد شروع ہوئی اور تھوڑے ہی سمیہ میں یہاں کے حالات بدلنے لگے یہاں کے گرامینوں نے بارش کے بوندوں کو برباد نہیں ہونے دیتے چھتوں سے پائپ کے سہارے یہ پانی کو بھو گرب تک پہنچاتے ہیں اس کا پرینام یہ ہوا کہ اب گرامینوں کو پینے کے پانی کے لیے پریشرم نہیں کرنا پڑتا اس سمیہ کا سمادھان کچھ ہی سمیہ میں ہو گیا اس میں بس ایک ہی کواں پر ہمارے گاہوں کے لوگ نربت تھے اور گرمی کا سیجن میں تو پانی کافی شک جاتا تھا لائن لگانا پڑتا تھا پانی کا شروع بننے کے لیے سمیہ لگتا تھا اس کے بعد پانی جمع ہونے کے بعد ہم لوگ لائن لگا کے پانی لیتے تھے گرامینوں کی اس پہل کو رجو سرکار اور عام لوگوں کا بھی سہیوگ ملے تو پانی کی سمسیہ کو کافی حد تک دور کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے لوگ وقتگت اسطر پر بھی پریاس کر سکتے ہیں جمشید پور سے نیوز 11 بھارت کے لیے پرباد کی ریپورٹ